اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ ڈریگن چلی چکن ریسی فی شیئر کروں گی سب سے پہلے جو انگریڈینس چاہیے اور جو مین انگریڈینٹ ہمیں تیار کرنا ہے اس کے لیے میرے پاس ہے چکن 1 کے جی آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں بونلیس میں ٹرپ سٹائپ چکن ہوتا ہے لیکن میں مکس لے جن کیونکہ میرے گھر میں ٹرکن پسند کیا جاتا کھانے میں تو یہ ہے میرے پاس 1 کے جی اس کے بعد میرے پاس ہے 1.5 ٹیبل سپون نمک پھر 1 ٹیبل سپون کالی مرچ 1.4 کپ جو ہے وہ میرے پاس ہے کورن فلور اور یہ 2 ٹیبل سپون میرے پاس ہے سویا سوس ان سب کو میں اس میں ایڈ کریں اور یہ میرے پاس ہے ایک ایک وائٹ میں نے لیا ہے میں اس میں اس کو پور کر دوں گی اچھا سے اب یہ تینوں انگریڈینز میں اس میں آٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اور اس کو ہم 30 منٹس کے لیے میرینیٹ کریں گے اس کو میں کور کر دوں گی اور تھوڑی زر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ میں مکس کر لیا اچھا سے 30 منٹس تک اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے چکن کو میں نے 30 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا اب جو ہم نے اس کو کرنا ہے وہ ہے فرائے ہلکا سب گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے تو وہ میں نے کڑا ہی اوپر پہلے ہی رکھ دی تھی اور اب میں ون بے ون چکن پیچس میں ڈالوں گی اچھا سے گرم ہو گیا بسکری ہوا گا بہت زیادہ ایک دم سا سارے پیچس میں ڈالیں گے ہمیں ہمارا چکر ہاں موس بھولن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کو سٹین کروں گا اور جو رمیننگ ہے وہ میں اس میں ڈالنا گا یہ میں اس پر آکھ رہا ہے تاکہ یہ باقی بھی سٹین ہو جائے اب میں اس میں باقی چکن بھی سارا ایڈ کر رہی ہوں آہستہ سے کریے گا چھینٹیں آ رہے ہیں اس طرح کی سٹریپس بنناتے ہیں ڈریکن کے لئے بسے آج میں اس کی تیز کر رہی ہوں تھوڑی پھر ہم تھوڑی دیر بعد اس کو پلٹیں گے اور یہ جو ہمارے پاس ریمیننگ ہے یہ ہم اپنے ساوس میں یوز کریں گے جو اس کا گریوی ہوگی جب تک ہمارا چکن باقی کا فرائے ہوتا ہے تو ہم اپنی گریوی کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں اب میرے پاس جو گریوی کے لئے سامان ہے اس میں میرے پاس ہے ریڈ چلی فلیکس ون این ہاف سپون ادرک ایک چمچ لسن ایک چمچ یہ چاپ بننے کی ہے نمک ایک چمچ یہاں ہزپردائی کا سویا سوس دو سے تین تیبل سپون چلی سوس دو سے تین تیبل سپون کیچپ آدھا کپ ٹومیٹو پیسٹ تین ٹومیٹر میں نے نورمل سائز کے لئے ہیں اور ان کا پیسٹ بنایا اور یہ میرے پاس جو بچ گیا تھا میٹیریل وہ ہے چکن ایک سائیڈ پہ ہمارا فرائے تب تک ہم اپنا گریوی کا سامان تیار کریں گے یہ سب چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اس میں ہم ہلکا سا اس کو پرائے کریں گے تب تک میں اپنا چکن دیکھوں گی کہاں تک پہنچا ہے چکن بھی آل موسٹ میرا پرائے ہو ہی گیا ہے یہ میرا گولڈن براؤن ہو گیا مسالہ اب اس میں میں ڈالوں گی ٹومیٹو ڈالیں گے ہم یہ چلی سوس سویا سوس اور اب میں اس کو ایک دو دفعہ مکس کروں گی اب اس میں ہم اپنا چکن دال دیں گے کیونکہ چکن ہمارا تقریبا ہو گیا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے سٹین کروں گی پیک ڈرائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کھانے میں آئل تو یوز ہوتا ہی ہی ہے تو ہم اسی طرح اب اس کو ڈال دیں گے اور جو ہمارے پاس ہی در چکن تھا پہلے جا فرائے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تشکن تھو بہت مزدے کی ابھی سے آ رہی ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے کرنا ہے فرائے ذرا اس کو سیکھ لگے تو ہمارا چکن جو اچھے سے بھونہ گیا ہے تو میں اپسہیں بچ گیا تھا تھوڑا سا اس کا محتیم جس میں ہمیں مرینیٹ کیا تھا چکن کو میں وہ ڈال دوں گی اس میں وائٹ ایگ وائٹ بھی ہے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ایک دا صفحہ اور اب اگر آپ کے پاس چکن سٹوک موجود ہے تو آپ وہ ڈالیں گے نہیں ہے تو آپ چکن پاوڈر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پاس یہ باؤل تھا میں اس کو اچھا ساکھ کروں گی اسی میں ایڈ کر دیں گے اس کو اور اس کو ساکھ کریں گے تاکہ وہ میٹیریل ہمارے پاس آیا نہ باقی جو ہمارے پاس رہ گیا ہے کیچپ وہ ایڈ کرتے ہیں تب تک باؤل ہی ہمارا اچھا ساکھ ہو گی یہ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی جو ہمارے پاس رہ گیا ہے اور اس کو ہم اچھا سے مکس کریں گے زیادہ گریوی نہیں رکھنے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بلکل خوشک ہی نہیں رکھنا ہے ایک دو بندوں کی سرونگ ہو ایسے تو یہ چار سے پانچ پرسن کی سرونگ ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے تاکہ جو اس میں گریوی ہے وہ خوشک نہ ہو کیونکہ جب یہ ہم چولے سے اتار دیتے ہیں تو یہ خود با خود اس میں میرینیٹ ہو جاتا اور سوٹ جاتا ہے تو اسی لئے تھوڑی سی گریوی چھوڑ دیتے ہیں پہلے ہی صرف دو منٹ کے لئے میں اس کو ایسے دم پر رکھوں گی ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو رکھا تھا یہ گریوی بڑے اچھی بن گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ڈرائگن والی اس کی شکل تو لگے خوف زیادہ سکا تو یہ میں نے ریڈ کلر ایڈ کیا اس میں اور یہ اصل میں ڈرائگن نگڑا ہے جیسے ڈرائگن کی فائر آتی ہے اور اب میں اس کو سرونگ ڈش میں یا باول میں جس میں بھی آپ نے ایڈ کرنا ڈالیں گے تو یہ میں باول لے رہی ہوں ایک نارمل سائز کا دیکھیں اس کی گریوی بڑی اچھی ہے نارمل ضروری نہیں آپ بہت زیادہ گریوی کو کشت کریں یا اس کو بہت ہی زیادہ کر لیں پتلا کھانے میں وہ دیسی سا چکر نہیں لگے کوئی چائنیز ڈش نہ لگے آپ کو جی تو ڈرائگن is ready to eat اب جو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے وائٹ تل یہ اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں سالن کی اور دوسرا مزہ ہی بہت ہے اس کے لئے اور اب اس پر گارنیشنگ کے لئے میں یہ گرین انین ہے یہ یوز کرویں اور یہ ہماری پیاری سی خوبصورت سی بڑیگن ریسپی تیار ہے موسیقا 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 موسیقی